اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹ یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو شاہدھان آفریدی جو اپنی فاؤنڈیشن کے لئے کام کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں وہ نئے نئے کرکٹ لانے کی جو خواشمند ہیں اور اسی سلسلے میں وہ پاکستان میں ایک نئی لیگ کروانے جا رہے ہیں جس میں وہ انٹرنیشنل کھلاریوں سمیر پاکستانی کھلاریوں کو شامل کریں گے اور پاکستان کے جو ریٹائیڈ کھلاری ہیں اور لیج ان کو اس لیگ میں شامل کیا جائے گا ایم ایس ایل کے نام سے اس لیگ کو کروایا جائے گا ٹی ٹین کرکٹ ہوگی اور اس میں بڑے کھلاری جو ہے شامل ہوں گے حفیظ ہوں گے آفریدی ہوں گے اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ بڑے کھلاری جو سکلین مشتاق ہوگے یا پھر مشتاق احمد ہوگے انزمان حق ہوگے یہ سارے بھی ہمیں اس میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسی طرح انٹرنیشنل سٹارز بھی اس لیگ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گ جا رہے ہیں اور اس انٹرنیشنل سیریز میں تین میچز رکھے گئے ہیں اور تین میچز جو ہے وہ کشمیر پریمیر لیگ کی الیون اور جو ورڈ الیون ہے اس کے درمیان ہوں گے اور یہ انٹرنیشنل طرز کی کرکٹ ہوگی اور اس کو انٹرنیشنل سیریز کا نام دیا گیا ہے شیڈول بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائیں تو جو بائیو سکیور بابلز بنائی جا رہی تھی ان میں آپ پاکستان نے اپنی کرکٹ میں بائیو سکیور بابل بنانا بند کر دیا اور ان نے انکار کر دیا اور آپ جو ہے پاکستان بائیو سکیور بابل کے بغیر جو ہے میچز کروائے گا جس طرح سے عام روٹین میں انٹرنیشنل میچز ہوتے تھے کوئی بھی بائیو سکیور بابل نہیں ہوگی نہ ہی کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے پاکستان وومنز جو ہے وہ اپنا ٹریننگ سیشن جلد سٹارٹ کرنے والی ہیں سلنکہ پاکستان کا دورہ کرے گی اس حوالے سے بھی جو ہے جو اب کام شروع ہو جو گیا پاکستان کرکٹ کی وومنز جو ہیں وہ پریکٹس کریں گی اسی طرح پاکستان ورسیز ویسٹ انڈیز سیریز آنے والی ہے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹس آئی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں بھی بائیو سکیور بابل نہیں رکھے گا اور بائیو سکیور فری ماحول ہوگا اور یہاں پر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو ہے ٹریننگ سیشنز کا آغاز جو ہے وہ جلد پاکستان کرکٹ بورڈ کرے گا پندہ تاریخ سے آئ جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سکوارڈ میں شامل پلیئرز ہوں گے ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے ہوگی اور پھر وہ پندہ تاریخ سے جو ہے ٹریننگ سیشنز کا آغاز کریں گے اور پھر سکوارڈ اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد ویسٹ انڈیز جب پاکستان آئے گی اور اچھی طرح سے ونڈے سیریز ہمیں دیکھنے کو ملے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا چاہئے کو بھی س